فرنڈز آج ہم جو آٹو چینج آور بنانے والے ہیں اس کے فائنل کو کچھ اس طرح سے ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے دو سپلائی کے لئے سوچیز لگائے ہیں ان میں سے آپ کے دونوں میٹر بھی ہو سکتے ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک میٹر اور دوسرہ آپ کا جنریٹر یا دونوں جنریٹر بھی ہو سکتے ہیں تو اس کے علاوہ یہ ہم نے لوڈ کو یہاں پہ کنکٹ کیا ہے آپ لوڈ کے طور پر کوئی بھی یہاں پہ چیز لگا سکتے ہیں میں نے آپ کو صرف چیک کروانے کے لئے یہاں پہ لیمپ کو کنکٹ کیا ہے تو اس کا سرکٹ کا کام کچھ اس طرح سے ہوگا آپ کی جو فیورٹ لائن ہے جو کہ اس کیس میں میری لائن نمبر 2 ہے لائن نمبر 2 پہ آپ کا لوڈ چلتا رہے گا جب تک لائن نمبر 2 میں سپلائی آ رہی ہے لیکن آپ کی اگر سپلائی نمبر 2 یہ آف ہو جاتی ہے تو اس کیس میں آپ کا لوڈ شفٹ ہو جائے گا آپ کی لائن نمبر 1 پہ لائن نمبر 1 آپ کا جنویٹر بھی ہو سکتا ہے یا آپ کی کوئی اور دوسرا میٹر بھی ہو سکتا ہے تو ابھی ہم اس کو سپلائی دے کے آپ کو چک کرواتے ہیں کہ کس طرح کرنا ہے سرکٹیں تو سرکٹ کو سپلائی دینے کے لئے میں ابھی ایکسنشن بورٹ کو یوز کروں گا تو آپ یہاں پہ اپنی مین سپلائی کو کنکٹ کریں گے جو آپ کی جنویٹر کی یا جو آپ کے میٹر کے کنکشن ہوں گے لیکن میں آپ کو یہ سویٹیز لگا کے اس میں دکھا دیتا ہوں تو لائن نمبر 1 کی میں سپلائی کو آن کرتا ہوں جو ہی میں نے لائن نمبر 1 کی سپلائی کو آن کیا تو ہمارا جو لوڈ ہے وہ اس پہ چلنا شروع ہو گیا ہے لائن نمبر 2 ابھی آف ہے کیونکہ ہم نے اس کا کنکشن ابھی نہیں کیا لیکن جو ہی اس کا کنکشن ہم لائن نمبر 2 کا اس سرکٹ کے ساتھ کریں گے تو ایک بلنگ کے ساتھ لوڈ شفٹ ہو جائے گا لائن نمبر 2 پہ جو کہ ہماری فیورٹ لائن ہے اس طرح سے دیکھئے گا ریلے آن ہو گئی ہے اور ہمارا لوڈ شفٹ ہو گیا ہے ابھی لائن نمبر 2 پہ جب ہماری فیورٹ لائن پہ سپلائی آ رہی ہوگی تو اس کیس میں ہمارا جو یہ لائن نمبر 1 ہے یا ہمارا اکزیرلی پوائنٹ ہے اس کو آف کرنے کے باوجود بھی ہمارا لوڈ جو ہے آف نہیں ہوگا دیکھیں اس کے آن کرنے سے یا آف کرنے سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑھ رہا اس کو فرق تب ہی پڑھے گا جب ہمارا لائن نمبر 2 آف ہوگا دیکھیں لائن نمبر 2 اگر آف ہوتا ہے تو ہمارا لوڈ آف ہے لیکن ان دونوں میں سے اگر کوئی بھی ایک لائن آ رہی ہے تو اس پہ ہمارا لوڈ چلتا رہے گا تو باقی جو ساری ڈیٹیل ہیں آپ کو انشاءاللہ ویڈیو کا اندر مل جائیں گی آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھے گا اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ مجھے کمنٹ ساکیم میں پوچھ سکتے ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے فرنڈز کے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ جو بیل آئیکن کا بٹن ہے وہ لازمی پرس کر دیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکشن مل سکے تو اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ اس ریلے کا موڈل نمبر دیکھ لیں کیونکہ اس میں جو ریلے ہے یہی آٹومیٹک چینل اور کا کام کرتی ہے اس ریلے کا یہ موڈل نمبر ہے جے گیو ایکس سکس ٹو ایف کہ میں نے پہلے بھی اس ٹوپک پر ویڈیو بنائی تھی آپ میں سے بہت سے دو اسی بارے میں کسٹین کرتے ہیں کہ یہ ریلے کتنے اپیر پر سوچ کرتی ہے تو یہ بہت ہی سمپل آپ دیکھ لیں اس ریلے کے اندر جو سوچز لگے ہیں یعنی یہ اس میں جو پوائنٹس ہیں ان کی ریٹنگ ون ٹونٹی اپیر ہے اور اس ریلے کی جو کوائل ہے اس کی ریٹنگ ٹو ٹونٹی وولٹ اے سی ہے اس کے بعد آپ ریلے کی تھوڑی سی ورکنگ کو سمجھ لیں ریلے کس طرح سے ورک کرتی ہے اور اس کے کونٹیکٹس کی ارینجمنٹ کس طرح سے ہے آپ ویڈیو کو پلیز سارا دھیان سے دیکھ لیں تو آپ کو کسی بھی قسم کے کوئیسٹن کی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن آپ کو پھر بھی اگر کوئی کوئیسٹن ہو تو آپ مجھے کمنٹس ایکشن میں پوچھ سکتے ہیں اس کی دونوں سائٹ پہ چار چار پوائنٹس ہیں جس طرح دیکھیں یہ پہلا دوسرا تیسرا اور یہ چوتھا اس کی لیفٹ سائٹ پہ بھی چار پوائنٹ ہیں ایک دو تین اور چار یہ جو دونوں پوائنٹ ہیں آپس میں ان کا کوئی کنیکشن نہیں ہے بلکل سیپریٹ ہیں جب اس ریلے کی کوائل کو سپلائی دیں گے تو اس میں اس کے کونٹیکٹ جو ہیں یہ اوپر والے پوائنٹس ہے ہٹ کے نیچے والے کے ساتھ جڑ جائیں گے آکے اس طریقے سے تو آپ کو یہ ورکنگ ساری امید ہے سمجھ آگئی ہوگی تو اس کے بعد ہم نے اس کو کنیکشن کرنے کے لیے کچھ وائرز بنائی ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے ساری وائرز کے ایک طرف تھمبل لگا دی ہیں تو اس طریقے سے آپ کو اس کے کنیکشن کرنا بڑا سمپل رہے گا ورنہ آپ اگر وائر لگائیں گے تو اس کے اندر یہ صحیح طریقے سے وائر فٹ نہیں ہوتی تو اس کا بہتر طریقہ یہی آپ اس طریقے سے تھمبل لگائیں اب یہ آپ کو میں ایک تھمبل لگا کے دکھا بھی دیتا ہوں کس طرح سے اس کو لگاتے ہیں یہ تھمبل میں نے یوز کیا ہے آپ اپنے حساب سے جو آپ کو سوٹے بل لے گئے جتنی آپ کی موٹی وائر ہے اسی حساب سے آپ تھمبل کا سائز کو چوز کر سکتے ہیں باقی ساری وائر کو ہم ایک سائیٹ پر کر دیتے ہیں یہ ہم نے تھمبل لگانا ہے اس کو تو سب سے پہلے تقریباً اتنی اس کی انسولیشن ہٹا دیتے ہیں یہاں سے آپ کوئی بھی وائر یوز کر سکتے ہیں تین انتیس کی یا سات انتیس کی میں نے لیکن یہ فلیکسپل وائر لی ہے اس کے بعد اس کو یہاں سے ہم اس طرح بینٹ کر دیں گے اس تھمبل کے اندر جو آپ نے وائر رکھنی ہے وہ اس طریقے سے رکھنی ہے کہ اس تھمبل کے جو دو پوائنٹ ہیں ان میں سے جو پہلا پوائنٹ ہے اس کے اندر آپ کی جو وائر آپ نے جس کی انسولیشن ریموف کی ہے وہ آئے اور دوسرے پہ آپ کی یہ جو انسولیشن والی وائر آئے جس کے اوپر انسولیشن چڑھی ہو اس کے بعد ہم نے پہلے ایک سائٹ سے اس طرح پکٹ کے اس کو اس طرح پریس کر دینا ہے اندر والی سائٹ پہ دونوں پوائنٹس کو اپس میں ہم اس طرح دبا کے ساتھ لگا دیں گے تاکہ اس کے اندر سے وائر باہی نہ نکلے اس طرح سے یہ سارا آپ کا جو تھمبل ہے وہ وائر کے ساتھ جڑ چکا ہے اور اب اس کو آپ آسانی سے اسکندر لگا کے آپ نے کنیکشن کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں اس میں دو وائر میں نے لئے ہیں بلیک کلر کی تین بلو کلر کی وائر ہیں اور تین ریڈ کلر کی وائر ہیں تو یہ میں نے اس لئے ایک کلر کی لئے ہیں تاکہ آپ کو کنیکشن آسانی سے سمجھ آسکیں آپ کوئی بھی کلر کی وائر یوز کر سکتے ہیں لیکن ٹوٹل آپ کو اس میں آٹھ وائر کے پیچھ سہی ہوں گے تو اب ہم اپنے کنیکشن سٹارٹ کرنے لگے ہیں آپ بڑے دھیان سے ویڈیو کو بینہ سکپ کیے یہاں سے سارا دیا کیے گا تو سب سے پہلے ہم ریڈ وائر کو لیتے ہیں اور اس کے جو پہلا پوائنٹ ہے اس کے اوپر لگا دیتے ہیں یہ کنیکشن کرتے ہوئے میں ویڈیو کی سپیڈ کو تھوڑا تیز کر دوں گا تاکہ آپ کا ٹائم زیادہ زائر نہ ہو اور جلدی سے ہم اس کے جو مینمنٹ پوائنٹ ہے وہ سمجھ لیں یہ میں نے دوسری ریڈ وائر لی اور اس کے جو دوسرا پوائنٹ ہے اس کے اوپر لگا دیں گے ہم تو میں نے ابھی اس کے تینوں پوائنٹ کے کنیکشن کیے ہیں صرف ایک پوائنٹ اس میں چھوڑ دیا ہے جو کہ ریلے کی کوائل کا ہے وہ میں بعد میں کنیکشن کر کے آپ کو دکھاتا ہوں تو سیم اسی پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے ہم اس کے دوسری سائٹ پہ بھی تین وائر کو لگا دیں گے لیکن دوسری سائٹ پہ ہم بیلو وائر کو یوز کریں گے تو سیم اسی طرح آپ کنیکشن کیجئے گا ایک ہی طرح کی وائل لیجئے گا تاکہ آپ کو غلطی نہ لگے تو دیکھیں سب سے پہلے ہم کنیکشن لیتے ہیں ان دو پوائنٹ سے یہ جو مووویبل پوائنٹ ہے اس پہ ہم نے اپنے لوڈ کو کنیکٹ کرنا ہے تو اس مقصد کے لیے ابھی میں یہاں پہ ایک سوکر لگا لیتا ہوں تاکہ ہم اس پہ اپنا لوڈ کنیکٹ کر سکیں اس طرح سے میں نے لوڈ کو کنیکٹ کرنے کے لیے اس میں یہ فیمل سوچ لگا دیا ہے یہ میں نے سوچ ابھی اس لیے لگایا ہے تاکہ آپ کو یہ ایکسپیریمنٹ کر کے بھی دکھا سکوں اس کے بعد جو باقی دو کنیکشن بچے ہیں ان میں سے جو یہ پہلی دو وائر ہیں یہ والی اس پہ ہماری ایک لائن آئے گی تو اس کے ساتھ میں ایک سوچ لگا دیتا ہوں تو اس طرح سے میں نے سپلائی دینے کے لیے سپلائی وائن اس کو کہیں یا اس کو کہیں اس سے فرق نہیں پڑتا لیکن آپ نے کنیکشن اس طرح سے کرنے ہیں آپ یہ دیکھ لیجئے بس دیکھیں ایک طرف یہ ہمارا لوڈ ہے اس پہ ہم نے اوٹ پول لینی ہے اور یہاں سے ہم نے دونوں اپنی سپلائی دینی ہے ایک کنیکشن باقی رہ گئے ہیں جو کہ اس کی کوائل کے کنیکشن ہے کوائل کے کنیکشن کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آٹومیٹیکلی ایک سپلائی اگر چلی جائے تو دوسری پہ ہمارا لوڈ شفٹ ہو جائے ریلے کی کوائل کے کنیکشن سب سے زیادہ اہمیت کے حمل ہے اسی کی بیس پہ آپ کا لوڈ ون اور ٹو پہ شفٹ ہوگا تو اب ہم ریلے کے کنیکشن اس پائنٹ کے ساتھ کریں گے جو کہ آپ کی فیورٹ لائن ہے اور فیورٹ لائن کو آپ لگائیں گے ان دو پائنٹ کے ساتھ ابھی جو میں نے کنیکشن کیا ہے اس حساب سے میری جو لائن نمبر ٹو ہے یہ میری فیورٹ لائن ہے یعنی میں چاہتا ہوں کہ میرا لوڈ ہر وقت لائن نمبر ٹو پہ چلتا رہے لائن نمبر ٹو پہ ہمارا لوڈ صرف اسی صورت میں شفٹ ہو جب ہماری لائن نمبر ٹو سے سپلائی آف ہو جائے تو جو آپ کی فیورٹ لائن ہوگی یعنی جسے آپ ہر وقت لوڈ کو چلانا چاہتے ہیں وہ آپ لگائیں گے ان دو پائنٹ کے ساتھ لائن نمبر ٹو ہماری ظلی ہے یعنی ہم چاہتے ہیں کہ صرف اسی وقت اس پہ لوڈ جائے جب ہماری فیورٹ لائن یعنی نمبر ٹو آف ہو تو ابھی جو ریلی کے کوائل ہیں اس کے کنکشن ہم اس کے ساتھ کریں گے ایک وائر ہم اس کے ساتھ لگا دیں گے اور دوسری وائر اس کے بالکل آپپوزیٹ اس پوائنٹ کے ساتھ لے کے اس کے ساتھ لگا دیں گے یہ دیکھیں اس سوچ کے ساتھ تو میں نے جو ریلی کی کوائل کے کنکشن کرنا ہے اس کے لئے میں نے دیکھے اس طرح دو تمبل لگائے ہیں دونوں سائیٹ پہ اب ایک بار ہم یہاں پہ دوسری یہاں پہ لگا دیتے ہیں تو اس طریقے سے ہم نے ریلے کی کوائل کے کنیکشن بھی کمپلیٹ کر لی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہماری فیورٹ لائن ہے وہ یہاں پہ لگا دی ہم نے اور فیورٹ لائن کے ساتھ ہمارا لوڈ ہر وقت چلتا رہے گا اور ہمارا لوڈ تب بھی دوسری لائن پہ شفٹ ہوگا جب ہماری فیورٹ لائن آف ہوگی تو ابھی ہم نے فیورٹ اپنی لائن نمبر 2 کو کہا ہے اگر آپ کی لائن نمبر 1 فیورٹ ہے تو آپ لائن نمبر 1 کے کنیکشن یہاں پہ کر دیں تو اب ہم اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں اور ٹیسٹنگ کے لیے میں نے یہ دیکھیں لوڈ کی جگہ پہ میں نے یہ سوچ لگایا تھا تو اب اس پہ میں لوڈ اٹیج کرتا ہوں اور اس کیس میں میرا جو لوڈ ہے وہ صرف ایک لیمپ ہے لوڈ کے طور پہ یہ لائٹ یہاں پہ لگا دی ہے تو اگر آپ اس طریقے سے کنیکشن کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا جو چینج اوور ہے یہ صحیح طریقے سے ورگ کرے گا ابھی میں آپ کو اس کو ٹیسٹ کر کے بھی دکھاتا ہوں ابھی میں صرف یہ ایک سٹنگشن یوز کر رہا ہوں اس میں یہ ہماری لائن نمبر 1 ہے یہ لائن نمبر 2 ہے یعنی یہ جو ہماری پوائنٹ ہے یہ فیورٹ ہے تو ابھی اس میں آپ کو میں سوچز کی پوزیشن کو چینج کر کے دکھاؤں گا یہ ایک سوچز کو اتار کے دوسرے کے ساتھ ٹیسٹ کر رہا ہوں گا تو یہ ہمارا لیمپ اس کیس میں آن ہوگا آپ کسی بھی وائر کے ساتھ یہاں پہ ٹیچنا کیجئے کہ یہ سارے کنڈکٹر ہیں اور یہاں سے آپ کو شوق لگ سکتا ہے آپ سپلائی کو آف کرنے کے بعد یہاں سے چھر چھر کیجئے گا اتر وائز آپ کو یہاں سے کرنڈ لگ سکتا ہے تو ابھی یہ بڑے دھیان سے اس کو دیکھ لیجئے دوستو آپ نے جس طرح دیکھا کہ میں نے یہ ویڈیو بنانے کے لیے کافی زیادہ محنت کی ہے اور اتنا ٹائم لگا ہے میرا تو آپ سے ریکویسٹ ہے آپ صرف ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ جو بیل آئیکن کا بٹن ہے وہ پریس کر دیں بس اور اگر آپ کو کوئی کوئیسٹن ہے تو مجھے کمنٹ چیکن میں پوچھ سکتے ہیں تو سپلائی کو آن کرنے سے پہلے آپ اس کے کور کو اس کے اوپر لگا دیں تو اب اس کی سپلائی کو آن کرتے ہیں تو جو ہی سپلائی کو آن کیا دیکھیں آپ کی جو فیوریل لائن ہے اس پہ آپ کا لوڈ آن ہو گیا ہے ابھی جو لوڈ چل رہا ہے وہ ہمارا چل رہا ہے اس نیچے والے پوائنٹ کے ساتھ تو ابھی دیکھیں اب ہم کسی ایک لائن کو اگر آف کرتے ہیں دیکھیں یہ جو اکزیلری تھی یہ سپیر تھی اس کو آف کر بھی لیں گے تو ہمارا لوڈ پھر بھی آن رہے گا دیکھیں اس کو میں نے آف کر دی ہے یہاں سے سویچ نکال لی ہے لیکن اس کے باوجود ہمارا لوڈ ابھی آن ہے کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا جو سپلائی آپ یہاں پہ دیں گے اس پوائنٹ پہ یہ جو آپ کے فیوریل پوائنٹ ہے اس پہ آپ کا لوڈ چلتا رہے گا آپ کے جو دوسری لائن ہے اس پہ لوڈ اسی وقت شفٹ ہوگا جب آپ کی اس پوائنٹ سے سپلائی ختم ہوگی تو اس کو دوبارہ میں لگاتا ہوں یہ لگا دیا اور جو آپ کی فیوریل لائن تھی اس پہ اگر سپلائی آف ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ سپلائی آف ہونے کے باوجود دیکھیں آپ کا لوڈ پھر بھی آن ہے اور وہ بھی شفٹ ہوگیا ہے اوپر رہے پوائنٹ کے ساتھ یعنی جو آپ کی اکزیلی پوائنٹ ہے یہ دیکھیں ان کے ساتھ ابھی لوڈ چل رہا ہے یہ میں نے کنیکشن ہٹا دیا اس کا اور ابھی جو آپ کا لوڈ چل رہا ہے وہ ان دو پوائنٹ کے ساتھ چل رہا ہے لیکن ان کیس آپ یہ لوڈ جنریٹر پہ چل رہا ہے لیکن فرص کریں آپ کو یہ جنریٹر آن ہو گیا ہے تو اس پہ لوڈ چل رہا ہے لیکن جو ہی آپ کی یہ جو میٹر والی لائن ہے واپس آئے گی یا فیوریل واپس آئے گی تو دوبارہ سے دیکھیں یہ اس پہ کنیکشن اس طرح ہو جائیں گے یہ دوبارہ آپ کے جو نیچے والے پوائنٹ آپ نے دیئے تھے اس پوائنٹ پہ اس کے ساتھ آپ کا لوڈ آن ہو گیا آپ اس کے اندر سے بھی دیکھ سکتے ہیں دیکھیں یہ جو ابھی اس کے ساتھ کنیکشن اس نے ختم کر لیا اور اس کے ساتھ کنیکشن بن گیا ہے فرنڈز مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ اسلام علیکم